ہلو گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل تو آخر کار جکی ایسیس بی نے نوٹفیکشن نکالا ہے ایک آنڈ ایسٹین کے لیے اس میں ون تھوزن سے بھی ایب آو پوسٹس ہیں تو انہوں نے وہاں پہ ڈیڑھ بھی دیا گیا ہے چلے ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ابھی تک ہم نے اگر آپ کے انفرمیشن کے لیے کہیں تو ابھی تک ہم نے جو ایک آنڈ سیکشن ہے اور جو ہمارا جنرل ناللیچ ویچ سپیشل ریفرنس ٹو جنرل کے ہیں وہ سیکشن لگ بک پورا کمپلیٹ کیا ہے اگر آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھا ہے تو آپ چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم کمپیٹر کا سیکشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے لگ بک ساتھ آٹ ٹاپکس کیے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا کمپیٹر جو ایمپوٹ اینڈ آٹپوٹ ڈیوائس ہے اس کے بارے میں ہیں تو اس سے پہلے بھی آلے لیکچر میں ہم نے بتایا تھا کہ جو ایمپوٹ کیا ہوتا ہے آٹپوٹ ڈیوائس کون سے ہوتے ہیں ایمپوٹ ڈیوائیٹ کون سے ہوتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گی کہ کون کون سے آٹپوٹ ڈیوائس ہے اور کون کون سے ایمپوٹ ڈیوائس ہے تو ایمپوٹ ڈیوائس وہ ہوتے ہیں جیسے کی آپ کو کی بورڈ ہے اس کے طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی انفرومیشن ہے وہ کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں آپ اپنا جو بھی آپ ایک طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ اور اپنا انفرومیشن اپنا ڈاٹا کمپیوٹر تک پہنچاتے ہیں اس کے ذریعے کی ایمپوٹ ڈیوائس کے ذریعے تو اس میں بہت سارے ایمپوٹ ڈیوائس ہیں تو زیادہ کوشن ایسے پوچھا جاتا ہے کہ وہاں پر آپشن دیا جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایمپوٹ ڈیوائس ہے یا کون سا ایمپوٹ ڈیوائس ہے وہاں پر کچھ نام دیے جاتے ہیں جیسے کی وہاں پر کیبورٹ ماوس یا اور بھی یہ لیزر پین وغیرہ تو اس میں سے پوچھتے ہیں کبھی کبھار کی ایمپوٹ ڈیوائس کون سا ہے تو آپ اس میں انسر پر مارک کر سکتے ہیں تو اس میں کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ایمپوٹ ڈیوائس کون سا ہے تو آپ وہاں پر پاتا چل جائیں گے ہم آج ون بائی ون اچھے سے پڑھیں گی کون سا ایمپوٹ ڈیوائس ہے اور کون سا آٹپوٹ ڈیوائس ہے تو چلی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایمپوٹ ڈیوائس ہے ہمارا کیبورٹ کیبورٹ آپ سب کو پتا ہوگا کیبورٹ کیبورٹ ہم جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں پر کیبورٹ دیئے ہوتے ہیں تو کیبورٹ کی اگر بات کریں تو کیبورٹ بھی ایک ایمپوٹ ڈیوائس ہے کی بورڈ آپ سب نے دیکھا ہوگا تو کی بورڈ کی اگر ہم بات کرے تو سب سے پہلے یہاں پہ کی بورڈ میں دیا گئے ہیں کیس کی بارے میں یہاں پہ بہت سارے کیس ہوتے ہیں کی بورڈ میں جیسے کہ سب سے پہلے دیا گئے ہیں الفا نیومریکل کی ٹھیک ہے الفا نیومریکل کی کون سا ہوتا ہے جون کی ای بی سی دیا گیا ای بی سی ڈی یہ سب الفا الفا من الفا بیٹیکل ہے اور نیومریکل کیس ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے 1,2,3,4 یہ سب نیومریکل کیس ہے آپ کے alpha نیومریکل کی ہوتا ہے سب سے پہلا کی ہوتا ہے یہ کی بورڈ میں ایک طرح type of کی ہے اس کے بعد second اگر کی کی بات کریں تو نیومریکل کی ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نیومریکل کی جنکہ آپ کے اس سائٹ پر ہوتا ہے یہ والے جو ہیں آپ کے نیومریکل کیس ہیں ٹھیک ہے جو یہاں پہ دیئے گئے ہیں 1,2,3,4 یہ سب آپ کا نیومریکل کیس ہے اس کے بعد اور ایک کی آتا ہے فنکشنل کی فنکشنل کی بھی آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے یہاں پہ ہے f1,f2,f3 یہ سب آپ کا فنکشنل کی ہے یہ جو کیس ہوتا ہے جو یہ فنکشنل کیس آپ کے ملکہ سپیشل فنکشن کے لئے بنائے جاتے ہیں جو نیومریکل آپریشن ہوتا ہے وہ آپ کا نیومریک کی کے دورہ کیے جاتے ہیں اور جو آپ کا الفہ بیٹکل اگر آپ کو کچھ لکھنا ہے تو وہ آپ اپنا یہ الفہ نیومریکل کیسے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو f1,f2 یہ سب کیا ہے آپ کا فنکشنل کی ہے تو فنکشنل کی ہے تو یہ آپ کا کیا کرتا ہے کہ یہ پروگرم ملک کی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ فنکشن کرتا ہے جو پروگرم ان کو کچھ ملک سپیشل پروگرم کیا ہوتا ہے یہ سپیشفک کچھ ایکشن کرتا ہے کونسا یہ جو f1,f2 ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں فنکشنل کیس کیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے اس میں اور ایک ہی آتا ہے کرسر کنٹرول کی کرسر کنٹرول کی جس سے آپ کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں جو آپ کے ایروز یہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا ہوتا ہے کرسر کنٹرول کی اگر آپ کو یہاں کی بورڈ پر دکھائے تو یہ رہا آپ کا کرسر کنٹرول کی ٹھیک ہے اس میں آپ کا کرسر یہ left right یہ left right up down ہوتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی چار کیس ہوتے ہیں جیسے کی یہ بھی آپ کا رہتا ہے جیسے کی یہ ہے home and page up page down یا page up page down یہ چار ہوتا ہے home and page up page یہ بھی آپ کا کرسر کی رہتا ہے یہ آپ کا جب یہ home پہ آپ جب کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کا وہی پہ beginning پہ جا کے یہ آپ کا کرسر پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے جب home کی پہ کلک کرتے ہیں تو second آپ کا رہتا ہے end پہ آپ کیا کرتے ہیں جب بھی end پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو کرسر ہے وہ end پہ آکے documents کے end پہ آکے رکھتا ہے ٹھیک ہے آخری line پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے page up پہ جب آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوتا ہے ایک one page مو ہو کے up وٹ جاتا ہے آپ کا cursor کی پیش ڈ آن سیم وائس نیچے کیدار باتا ہے one page مو ہو کے یہ رہا آپ کا کونسا کی cursor control key تو آگے بڑھتا ہے اس کے بغیر اور بھی key دریتے ہیں control کی ہوتا ہے enter کی ہوتا ہے control کی کی اگر بات کرے تو یہ control کی رہا آپ کا control کی تو یہ بھی آپ کا سپیشل یہ کرتا ہے آپریشن کرتا ہے اس کے ساتھ کمبینیشن میں کام کرتا ہے کنٹرول پلس اے کنٹرول پلس زٹ لگا کے ایسے آپ کمبینیشن میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ کا رہتا ہے اور ایک کی انٹر کی آپ کا انٹر کی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ ہے آپ کو کی بورڈ پہ دکھاتے ہیں چلئے انٹر کی یہاں پہ جب بھی آپ کو اینڈ کرنا ہو اور آپ کا انٹر کے جب آپ کلک کرتا ہے تو اس وقت اس کا مول ہے آپ کا فنیشن دیکھومنٹ کی زونٹ کے جو یہاں ہوتا ہے جو نیو انٹری ڈوکومنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد تھ엣ینکی تو احساس اس کے بعد آتا ہے انٹرکی کے بعد آپ کا انٹرکی کے بعد آپ کا آتا ہے دوسرا شیفٹ کی تھے کہ شیفٹ کی شیفٹ کی کہ اگر بات کرتے تو شیفٹ کے ہوتا ہے یہ کس لیے ہوتا ہے جو کی بورڈ میں جیسے کی جو کیس ہے جیسے کی یہ والا الفا اور یہ دونوں سائٹ اسیمبل دک اس کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ شیفٹ کی شیفٹ کی اگر بات کرے تو یہ دو طریقے کی ہوتے ہیں ایک تو اسکیپ کی ہوجاتا ہے اسکیپ کی میں کیا ہو جاتا ہے آپ پورے اسکیپ کر جاتے ہیں آپ کے جو بھی فائل ہے اسکیپ کر جاتے ہیں اس میں اسکیپ کی پہ آپ کلک کرتے ہیں تو کینسль کر دیتا ہے پورے جو بھی آپریشن ہے اس کو کینسل کر جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو سٹارٹنگ پہ چلا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا آتا ہے آپ과 backspace کی اس کو کہتا ہے جب آپ اس backspace کی پہ کلک کرتے ہیں تو آپ erase کرتا ہے جو بھی چیز ہے وہاں پہ اس کی ٹائپ کرنے سے آپ کا erase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور ایک key آتا ہے اس میں اگر ایک key کی بات کریں backspace کی تک ہم نے دیکھا یہاں پہ escape کی backspace کی تک تو یہاں پہ آتا ہے delete key دیلیڈ کی پہ جب آپ کلک کرتے ہیں نا یہاں پہ آپ کا ڈیلیڈ کی ٹھیک ہے ڈیلیڈ کی پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ рус снова ہے اس کے بعد لانکہ بچہ اللہ کی اگر ساتھ میں دیکھیں تو نمedd کی جو ہے نا یہاں پہ نم لوگ کی یہاں پہ ہے تو یہ دونوں کیا ہوتا ہے ایکچولی ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے ساتھ میں ڈوگل کیس کہا جاتا ہے ان جو کیپس لوگ اور نم لوگ کیس ہیں ان کو ڈوگل کیس بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اس جو کیپس لوگ کی پہ آپ جب کلک کرتے ہیں نا تو اس وقت کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا جو یہاں پہ کیپس لوگ کیا تو آپ کا کیا ہو جائے گا اگر یہ نم لوگ کی بات کرے تو یہ کیا ہو جاتا ہے یہ آپ کا ڈیسیبل کر دیتا ہے جو نمرک کی پیٹ ہے اس کو ٹھیک ہے جو نم لوگ کی ہے اس یہ یوز کیا جاتے ہیں انیبل کرنے کے لئے اور ڈیسیبل کرنے کے لئے جو نمرک کی ہے اس کو ٹھیک ہے یہ نمرک کی کے دورہ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو وینڈو اسی کی بورڈ میں اگر وینڈوز کیس کی ایک آتا ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں سٹو یہ وینڈوز کیس ہوتا ہے جس کو ہم سٹارٹنگ کے اس پہ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ملہ پہ اوپن کرنے کے لئے جو سٹارٹ مینیو ہے اس کو اوپن کرنے کے لئے ہم یہ وینڈوز کیس کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو سپیس بار کی جو یہ والا ہے تو اس کی کلک کرنے پہ آپ کا سپیس ہو جاتا ہے وہ ہم پہ ٹھیک ہے جو بھی دو اگر ووٹ ہوگا اس کے بیچ میں اگر ہم سپیس بار لگیں گے تو وہ پھر اس میں یہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو ٹیپ کی آتا ہے اور ایک ٹھیک ہے لاسٹ ٹیپ کی کی اگر بات کریں تو ٹیپ کی کیا ہوتا ہے کہ مو جو کرسر ہے اس کو مو کرنے کے لئے ہوتا ہے پہلے سے ہی پری سٹ جو پوائنٹ ہوگا اگر اس پہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ اس کو ٹیپ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیپ کی کا فنکشن رہتا ہے اور یہ تو تھا ہمارا کیا خرم ہمارا یہ کی بورڈ تھیں ٹھیک ہے کی بورڈ کے بارے میں تھا کی اس کے بارے میں تھا یہ ہمارا کی بیورڈ کیا ہے آپ کا input device ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے دوسرا input device کی بات کرتے ہیں تو وائنٹنگ ڈیوائز یہ پہتا ہے pulling device اگر پوائنٹیں ڈیوائز کو بات کرے تو یہ کیا کچھتا ہے كس لیے اسretchارے ح sites use to communicate with the computer by pointing to the location on the monitor اور جو مونیٹر پر آپ کا جو بھی لوکیشن آپ کو ہے اس پہ آپ یہ اس پوائنٹنگ ڈیوائس کے جارے وہاں پہ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا امپوٹ ڈیوائس رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس پوائنٹنگ ڈیوائس میں آپ کا سب سے پہلے آتا ہے موس موس آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پہ تو نہیں یہ نہیں تمہیں آپ کو یہاں پہ بھی اچھے سے دکھاتے ہیں تو موس کی اگر بات کریں تو یہ چار ٹائپ کے ہوتے ہیں وائرلیس موس ہوتا ہے میکنیکل موس ہوتا ہے اپٹیکل موس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تینوں آپ کا امپوٹ ڈیوائس رہتا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ میں بھی موس نہیں دیکھیں سیمپل اگر ان کے پارس دیے جائیں گے جیسے اپٹیکل موس دیا گیا ہو تو اپشن میں تو یہ بھی آپ کا امپوٹ ڈیوائس ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ کلک ہوتا ہے جو موس ہوتا ہے آپ کا موس ہوتا ہے تو اس میں left click آپ جب کرتے ہیں تو select an item on the screen جو بھی item screen پہ دیا گئے ہو وہاں پہ left click اگر آپ کریں گے mouse پہ تو یہ کیا ہو جائے گے select کریں گے جو بھی آپ کا screen پہ item ہے اس کو چیزیں ہیں اس کو select کریں گے ٹھیک ہے double click کریں گے جب آپ mouse کے اوپر تو اس سے کیا ہوگا documents آپ کا open ہو جائے گے ٹھیک ہے اگر آپ اس mouse پہ right click کریں گے تو یہ کیا کریں گے display کریں گے جو بھی list ہے list of command on the screen screen کے اوپر جو بھی list ہے list of command ہے وہ آپ کا screen کے اوپر display کریں گے جب آپ اس کو right click کریں گے ٹھیک ہے تو لاز آتا ہے drag and drop کا کام کرتا ہے یہ move جو بھی item ہے آپ اس کو وہاں سے drag کر کے دوسرے جگہ پہ اسی mouse کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا mouse تو pointing device کے بات کر دیں تو یہ سب کیا ہے آپ کا input device ہے تو track ball آئے کا آتا ہے تو یہ ایک alternative ہوتا ہے mouse ہی کی طرح ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو use to control cursor جو cursor ہے آپ کا جو arrow جیسے وہ ہم پہ cursor ہوتا ہے اس کو control کرنے کے لئے اس کے movement کو control کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ اس کے ذریعے سے track ball کے ذریعے آپ کا جو cursor کا movement ہے وہ control کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک آپ کا input device ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے جیو سٹک جیو سٹک کی بات کریں تو یہ بھی آپ کا ایک input device ہے جو کی آپ ہر کسی direction میں یہ move کرتا ہے آپ کا gear جیسا ہوتا ہے زیادہ آپ نے دیکھا کہ games ویمز میں زیادہ ہوتا ہے وہ اس جیو سٹک کے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آپ کا جیو سٹک کیا input device ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتا ہے light pin یہ بھی آپ کا input device ہے یہ کیا ہوتا ہے ہے کہ اس light pin کے ذریعے آپ یہ ملہبا ہینڈ ہیل الیکٹرونک آپٹیکل پوائنٹنگ ڈیوائس ہوتا ہے یہ light pin تو use کیا جاتے ہیں جو drawings ہے یا graphic and for menu selection ان سب کے لیے آپ کا light pin کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس light pin میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک photo cell ہوتا ہے small tube کے اندر تو اس کی وجہ سے یہ light pin function کرتا ہے تو یہ بھی آپ کا ایک light pin بھی آپ کا ایک input device ہے ٹھیک ہے وہاں پہ option دیے جاتا ہے کہ جیسے کی آپ کا track ball دیا ہوگا ملہب کوئی option دیے گئے ہوں گے تو اس میں سے آپ کا geostik دیا ہوگا کہ question دیا ہوگا ان میں سے کونسا input device ہے تو آپ geostik کو input device سے tick marks کر سکتے ہیں answer طور پر ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے تو touch screen آپ سب نے دیکھا ہوگا touch screen mobiles پہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آپ کا input device ہوتا ہے جنگ کی accept کرتا ہے جو بھی input ہوتا ہے جب user اس کو آپ کا یہ user جب آپ نے دیکھا ہوگا اپنے mobile میں بھی جب آپ fingertip کا استعمال کر کے input ڈال لیتے ہیں تو وہ جو touch screen ہوتا ہے وہ as an input device مانا جاتا ہے تو journal آپ نے دیکھا ہوگیا atms میں آپ جب click کرتے ہیں وہاں پہ پیسہ نکالنے جاتے ہیں hospitals میں سپر مارکٹس میں وہاں پہ اس جو test screen کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا input device ہے آگے بڑھتا ہے digitalizer and graphic tablet تو اس کے بعد کریں تو یہ graphic tablet کیا ہوتا ہے یہ have a special command to convert drawing photos extra to digital signal digital signal میں convert کرنے کا ان کے پاس special command ہوتا ہے جس کے ذریعے سے یہ کیا کرتا ہے جو drawings یا photos ہے اس کو digital signal میں convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا input device ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتا ہے barcode reader اگر barcode reader کے بات کرے تو یہ بھی آپ کا ایک input device میں آ جاتا ہے جو بھی یہ کس لئے استعمال کیا جاتا ہے read reading printing barcode جو بھی printing barcode وہاں پہ دیا گئے اس کو read کرنے میں میں استعمال کرتے ہیں یہ barcode reader یہ آپ کے جو universal product یہ وہ جو code ہوتا ہے اس کو کیا بولتا ہے universal product code بولتا ہے اس کو read کرنے کے لئے barcode reader کا استعمال کرتے ہیں جو آپ سامان لاتے وہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کا ایسے 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 کر کے ہوتا ہیں تو black strips ہوتا ہے تو اس کو read کرنے کے لئے آپ کا barcode reader کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک input device رہتا ہے barcode is and machine readable representation of information in the form of strips or dark and lighting یہی میں نے پہلا بولا darks or lightings میں ایسے strips بنے ہوتا ہے جنکہ ہم barcode reader کے ذریعے اس کو read کرتے ہیں یہ actually ہوتا ہے یہ machine readable representation ہوتا ہے information ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا رہتا ہے یہ بھی آپ کا ایک input device ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو بھی ابھی ہم سب سے پہلے input device ہی پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم output device پڑھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں optical mark reader ریڈر یا او ایم آر یہ تو آپ سب کو پتا ہوگا اگزامس میں بھی آپ جب وہ او ایم آر شیڈ بولتے ہیں اس کو یہ مارک کرتے ہیں تو وہی ہوتا ہے اس کو ریڈ کرنے کے لئے آپ کا ڈیوائز ہوتا ہے اپٹیکل مارک ریڈر تو یہ بھی آپ کا امپوٹ ریوائز رہتا ہے ڈیٹیک مارک آنے پیپر آپ کا جو مارک ہوتا ہے پیپر پر دیا گیا تو اس کو ڈیٹیک کرنے کے لئے اس چیز کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا امپوٹ ریوائز رہتا ہے آگے بڑھتا ہے اپٹیکل کرکٹر ریڈر او سی آر یہ زیادہ تر ہائیلی وائیلی یوز ٹیکنیک ہے ہے کس لیے for acquiring the texture data from image جو image سے texture data کو acquire کرنے کے لئے جو اپٹیکل کرکٹر ریڈر ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈیوزین مانی اپلیکیشن سرچ ٹیلی فونک بیلز الیکٹرک بیلز ایکسٹرہ اس میں آپ کا اپٹیکل کرکٹر ریڈر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کا ایک امپوٹ ڈیوائز ہے آگے بڑھتا ہے میکنیٹک انگ کرکٹر ریکوگنائز ایم آئی سی آر یعنی تو یہ بھی آپ کا ہوتا ہے ملعب اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈ کرتا ہے جو کریکٹر دیا گئے ہوتے ہیں بائی اگزامنگ دیئر شیپ اس کی جو کریکٹر کے شیپ کو دیکھ کے اس کی شیپ کو اگزام کر کے یہ آپ کا یہ کریکٹر konnte ریڈ کرتا ہے مائٹرکس فارم وہاں پہ دیا گئے تھے مائٹرکس فارم میں دیا گئے ہوتے ہیں شیپ کو تو اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے کی تھوڑا سا مینگنیٹی کی ملعب وہاں پر iron mix ہوتا ہے اس میں تو اسی iron mix کو ریکونگنائز کرتے ہیں وہ magnetic ink reader ہے وہاں پر special ink ہوتا ہے special ink کی ذریعے بنائے جاتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے iron particles ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ان کی magnetize کیا جاتے ہیں اور ہمیں اس میں جو دیئے گئے ہیں وہ ہمیں information مل جاتے ہیں ٹھیک ہے magnetic ink character کاریکٹر ریکومنیزیشن یہ بھی آپ کا ایک ایمپوٹ ڈیوائس رہتا ہے ٹھیک ہے آگے باتتا ہے سمارٹ کارڈ ریڈر یہ بھی ایمپوٹ ڈیوائس ہے use to access the مائکرو پروسیسر of a smart کارڈ جو مائکرو پروسیسر ہوتے ہیں سمارٹ کارڈ کے اس کو ایسس کرتا ہے یہ سمارٹ کارڈ ریڈر ٹھیک ہے پھر اس کے اس کو ایسس کر کے آپ کا جو بھی انفرمیشن ہے وہ پہنچاتا ہے ٹھیک ہے تو سمارٹ کارڈ ریڈر دو طریقے کے ہوتا ہے ایک تو جو آپ کا میموری کارڈ ہے دوسرا آپ کا مائکرو پروسیسر کارڈ ہے یہ دونوں آپ کا سمارٹ کارڈ ریڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا ایمپوٹ جو سمارٹ کارڈ ریڈر یہ سمارٹ کارڈ ریڈر آپ کا ایمپوٹ ڈیوائس رہتا ہے تو سمارٹ کارڈ کے بات کرے تو میموری کارڈ اور جو میکرو پروسیسر یہ دونوں آپ کا سمارٹ کارڈ ہوتا ہے تو ان کو ریڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایمپوٹ ڈیوائز مانا جاتا ہے سمارٹ کارڈ ریڈر کو آگے بڑھتے ہیں بائیو میٹرک سنسر اگر بائیو میٹرک سنسر کے بات کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا اٹینڈنس کے لیے زیادہ تر اسی کے استعمال کیا جاتے ہیں میں لیوز فور سیکیوریٹری پرپس سیکیوریٹری پرپس کے لیے بھی اس کا زیادہ تر استعمال کرتے ہیں اور فور میکنگ مارکنگ اٹینڈنس آف ایمپلائی جو ایمپلائی کے اٹینڈنس ہیں اس کے لیے اس کو مارک کرنے کے لیے بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں آپ کی اس میں فنگرز کا جو فنگر اپ ٹرین ہے اس کا استعمال کرتے ہیں وہاں پہ کلک کر کے آپ کا اپنا اٹینڈنس دے دیتے ہیں تو یہ بائیو میٹرک سنسر بھی آپ کا ایک ایمپوٹ ڈیوائز رہتا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ دیے جاتے ہیں کہ option میں دیے جاتے ہیں کہ ان میں سے کون سا آپ کا input device ہے تو وہاں اگر biometric sensor دیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کا input device رہتا ہے تو آپ اس کو mark کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں scanner scanner تو آپ دیکھا ہوگا جو use to convert data and image on paper into digital form میں اس کو convert کرنے میں یہ scanner کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا input device رہتا ہے microphone یا mic جس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی آپ کا input device رہتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ convert the received جو بھی sound receive کیا گیا ہے اس کو convert کرتا ہے into computer format computer کے format میں جس کو ہم کیا بولتا ہے digitalize sound اور digital audio بھی کہتے ہیں microphone کو ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا input device رہتا ہے تو last input device کی اگر بات کرتے ہیں تو webcam آپ نے دیکھا جو کمپیٹر کے اوپر یہ بنا ہوتا ہے چھوٹا سا اسی کے اندر ہی ہوتا ہے یا نہیں تو پرانے والے میں وہاں پہ fit بھی کر دیتے ہیں تو وہ آپ کا webcam بھی آپ کا input device رہتا ہے یہ کیا کرتا ہے کی ویڈیو capture device ہوتا ہے یہ ویڈیو کو capture کرتا ہے تو یہ آپ کا input device رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا input device hope آپ لوگوں کو اچھے سے پتا چل گیا ہوگا ہے کی کون کون سا آپ کا input device رہتا ہے تو چلی آگے بڑھتا ہے آپ output device کی بات کرتے ہیں output device کون کون سے آپ کا monitor monitor آپ کا جو ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا display ہوتا ہے یہ result display ہوتا ہے یہ آپ وہ آپ کا monitor ہوتا ہے جس کو ہم ویڈیو بھی کہتے ہیں shortcut میں visual display unit وہ آپ کا output device رہتا ہے تو monitor کے بھی types ہیں جیسے کی cathode ray tubes ہیں CRT جسے کہا جاتا ہے یہ ایک rectangular shape monitor ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا آپ کا liquid crystal display ہوتا ہے LCD یہ آپ کا screen ہوتا ہے جو آپ کے laptop وغیرہ میں جو notebook پی سی سائز کے جو بھی یہ ہے computer اس میں استعمال کیا جاتے ہیں LCD کا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کا output device رہتا ہے تو liquid light emitting diode یا LED جو یہ ہے نا monitors یہ سب یہ ہم نے detail میں پہلے lectures میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو صرف ابھی ہم output device پڑھ رہے ہیں تو output device کون کون سے وہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو liquid یا light emitting diode یا LED جسے کہا جاتا ہے یہ بھی آپ کا output device رہتا ہے اگر option میں دیا گیا ہو تو یہ آپ کا output device ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ electronic device ہوتا ہے جس سے آپ کا light emit ہوتا ہے جب آپ کا electric current اس میں spas ہو جاتا ہے تو اس میں سے different طرح کے lights emit ہوتے ہیں وہاں پہ اگر color کی بات کرے تو red green اور blue colors میں آپ کا یہ light emit ہوتا ہے یہ بھی آپ کا کیا رہتا ہے ایک output device رہتا ہے ٹھری ڈی monitor آپ نے دیکھا ہوگا آپ ٹھری ڈی movies بھی آتے ہیں تو تو اس ٹھری ڈی movies میں آپ کا جو monitor ہوتا ہے اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس میں خود وہاں پہ ہے ملک پریزنس ہے تو ایسا monitor ہوتا ہے جس پہ آپ اگر موئی دیکھتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ خود آپ وہاں پہ پریزن ہے تو اس وہ جو ٹری ڈی monitor ہے وہ بھی آپ کا output ڈیوائس رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آتا ہے thin film transistor tft tft کی اگر بات کرے تو یا نہیں تو active matrix جسے lc ڈی کہتے ہیں mlc ڈی یا یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کا liquid crystal display ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے تو نہیں ہوتا تھا ابھی کہ جو سارے بھی display ہیں وہ زیادہ تا liquid crystal display ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کا thin film transistor یہ بھی آپ کا کیا رہتا ہے output ڈیوائز رہتا ہے تو examiner ایسے ایسے question پوچھا ہے جیسے کی آپ کو thin film transistor باقی آپ کو monitor اگر بات کرے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایک دم سے تو اگر thin film transistor کی بات کرے تو آپ confusion ہو جائے گا کہ یہ کیا یہ input ڈیوائس ہے کیا output ڈیوائس ہے تو ایسے question پوچھتے ہیں examiner زیادہ تر ٹھیک ہے یہ آپ کا کیا رہتا ہے پھر output ڈیوائس رہتا ہے ٹھیک آگے بڑھتا ہے printer printer آپ سب نے دیکھا ہوگا printer تو printer کیا کرتا ہے کہ print کرتے ہیں information یا data جو بھی ہیں تو کمپیٹر سے کس جس کے اوپر paper کے اوپر print کر کے آپ کا نکال دیتا ہے ٹھیک ہے printer کے اگر بات کرے تو broadly impact printer دو طریقے کے ہوتا ہے ایک تو impact printer ہوتا ہے دوسرا non impact printer ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے details پڑے ہوئے ہیں تو اگر dot matrix printer printer ہے سب سے impact printer کی type کے بات کرے تو first dot matrix printer second ڈیزی ویل printer and third line printer and fourth term printer یہ سب آپ کا کیا رہتا ہے output device رہتا ہے وہاں پہ ایسے بھی پوچھا جا سکتا ہے drum printer یا ڈیزی ویل printer دیا گیا تو آپ ان سب کو output ہی مانیں گے ٹھیک ہے output device پہ مات کر کے آئیں گے ٹھیک ہے یہ تو تھا ہمارا impact printer تو آگے بڑھتا ہے non impact printer کے بات impact printer کے بات کریں تو یہ non impact printer کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کا printer کی type ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو electrostatic chemicals جو ہوتا ہے یا inject technology اس کے استعمال کرتے ہیں جو non impact printer میں اور جو impact printer ہوتا ہے وہاں پہ paper اور وہ جو آپ کا mark یہ alphabet تھا وہ آپ کا وہاں پہ strike کرتا تھا ٹھیک ہے تو یہ non impact printer میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں chemical کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں تو یا ink کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے inject technology کا استعمال کرتے ہیں تو non impact printer کے بات کریں تو اس کے types ہیں جیسے کی inject printer ہے laser printer ہے thermal printer ہے electromagnetic printer ہے اور electrostatic printer ہے یہ آپ کا non impact printer کی types ہے ٹھیک ہے ایسا بھی پوچھا جا سکتے ہیں کہ electromagnetic printer is input یا output device تو آپ یہ کیا mark کریں گے یہ آپ کا output device ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں plotter plotter کے بات کرتے ہیں تو یہ plotter کیا ہوتا ہے is a special kind of output channel ہوتا ہے یہ آپ کا output channel ہوتا ہے like printer کی طرح یہ ہوتا ہے جو کی آپ کا image کو produce کرتا ہے paper کے اوپر ٹھیک ہے بناتا ہے paper کے اوپر ٹھیک ہے بناتا ہے paper کے اوپر ٹھیک ہے تو اگر آپ ملکہ examiner سے زیادہ سمارٹ ہوگا تو وہ کیا کرتے ہیں کہ printer اگر آپ بچوں کو پتا ہو printer output device ہے تو ایسے ایسے وہ یہ device استعمال کرتے ہیں جیسے ہے کہ plotter plotter زیادہ تر عام طور پر لوگ بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے تو plotter کے اگر وہاں پہ option یہ ہے کہ یہ input device ہے کہ output device ہے پوچھا جاتا ہے تو آپ کا plotter کیا رہے گا output device ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کے printer کی طرح ہوتا ہے تو output device ہوتا ہے plotter کے بھی دو ٹائپ ہوتا ہے flatbed plotter ہوتا ہے دوسرا آپ کا dump plotter ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر وہاں پہ آپ کا dump plotter دیا ہو یا flatbed plotter دیا ہو تو option میں تو یہ دونوں بھی آپ کا کیا رہتا ہے پھر output device رہتا ہے ٹھیک ہے تو آگے بڑھتا ہے speaker کی بات کریں سب سب نے دیکھا ہوگا sound جس سے باہر آ جاتا ہے تو وہ آپ کا output device رہتا ہے کیا کرتا ہے speaker میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ یہ receive کرتا ہے sound in the form of electric current کے form میں یہ sound کو receive کرتا ہے یہ speaker ٹھیک ہے تو آپ کا یہ speaker کیا رہتا output device رہتا ہے آگے بڑھتا ہیڈ فونز ہیڈ فونز آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہوگے اس کو sterofone بھی کہا جاتا ہے یا headset یا کناس بھی کہا جاتا ہے وہاں پہ یہ پوچھا جا سکتا ہے کی آپ کا کناس یا sterofone کیا ہوتا ہے تو آپ کو آپ کا option میں input device ہے کیا output device ہے پوچھا جا سکتا ہے تو میں بھی examiner ہیڈ فون کے بارے میں نہ پوچھے sterofone کے بارے میں پوچھے تو sterofone کیا ہوتا ہے آپ کا output device ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسے question پوچھے جاتے ہیں exam میں تو last ہمارا آتا ہے output device کی بات کریں تو projector projector آپ نے دیکھا ہوگا film دکھاتے ہیں آپ projector کے اوپر تو use to project information from a computer جو computer کا information اس کو دکھانے کے لیے projector کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک ساتھ میں بہت سارے لوگ اکھٹے بیٹھ کے ایک ہی ٹائم پر دیکھ سکیں اسی information کو ٹھیک ہے اس لیے ہم projector کا استعمال کرتے ہیں تو projector کیا ہوتا ہے آپ کا output device رہتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا input اور output device ہو باب لوگ کو اچھا لگا ہوگا تو آج کا daily کا جو ہمارا lecture کے end پر 5 یہ ہوتا ہے ہمارا abbreviation تو ابھی تک ہم نے 25 abbreviation کیا ہیں important تو آج ہم آج کا 5 abbreviation کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا abbreviation آج کا ہمارا رہے گا dvd یہ آپ نے سناو dvd یا dvd کا فل فرم کیا ہوتا ہے ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک یا نہیں تو ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک دونوں کہا جاتا ہے ڈی ویڈی کا کیا ہوتا ہے d for digital and v for video and d for ڈسک یا نہیں تو d for digital v for versatile and d for ڈسک ٹھیک ہے تو ڈی ویڈی کا کیا ہے ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک آج کا second ہمارا ڈوس 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 ڈوس